اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مذبان شاہ فہد سنابلی لے کر حاضر ہوں پروگرام روبرو آج جو ہمارے پاس سوال ہے وہ انتہائی اہم سوال ہے لیکن سوال پوچھنے سے پہلے آئیے ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد شیخ سے سوال پوچھتے ہیں شیخ آپ کا استقبال کرتے ہیں الحمدللہ آپ نے اپنا وقت دیا آج جو ہم سیکھنا چاہیں گے جو ہمارے پاس سوال ہے وہ سوال استخارہ سے متعلق ہے کہ صلات الاستخارہ یہ کیا ہے مطلب کیوں پڑھتے ہیں دیکھیں استخارہ کا جو اصل معنی ہے وہ ہے طلب خیر یعنی خیر طلب کرنا برکت طلب کرنا اب آدمی کوئی بھی نیک کام کرنا چاہے برا کام نہیں آج کل کتنے لوگ جو ہے غلط کام حرام کام کرتے ہیں استخارہ کرتے ہیں اس کے بلے تو نیک کام اچھا کام کرنے جا رہا ہے تو اس میں وہ استخارہ کرے تاکہ اس کے اس کام میں خیر ہو خیر ہو برکت ہو یعنی ہے کہ ایک آدمی کے سامنے کئی راستے ہیں بہت سارے راستے ہیں یہ بھی کٹ سکتا یہ بھی کٹ سکتا لیکن اس نے کسی ایک کو منتخب کیا اب وہ چاہتا ہے کہ میں نے جو منتخب کیا اس میں میرے لئے خیر ہو میرے لئے بھلائی ہو بہتر ہو تو وہ نماز استخارہ پڑھ کے اس کام کی شروعات کریں اچھا نماز پڑھنے کے بعد کیا وہ خواب میں آتا ہے کیا کہ آدمی یہ کام کرے کی نہ اس میں خیر ہوگا کی نہیں ہوگا دیکھیں یہ بات تو بہت مشہور ہے لوگوں میں لیکن یہ کسی میری معلومات کی حد تک صحیح تو دور کی بات کسی ضعیف روایت میں بھی ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے کہ آپ صلاتِ استخارہ کریں گے تو آپ کو نماز میں آپ کو خواب میں آکے اشارہ دیا جائے گا اثر میں لوگوں نے صلاتِ استخارہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا صلاتِ استخارہ کا مطلب طلب خیر ہوتا برکت طلب کرنا خیر طلب کرنا لیکن لوگوں نے صلاتِ استخارہ کا مطلب یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر ہم کنفیوز ہیں دو کام کو لے کر تو ان دو میں سے کس کو چننا ہے کس کو منتخب کرنا ہے یہ کوئی غیب سے خبر آئے گی کہ آپ یہ کام جا کے کرو جبکہ یہ صلاتِ استخارہ کا مطلب ہے ہی نہیں اس لئے دیکھیں کتنے لوگ صلاتِ استخارہ نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور انتیار کرتے ہیں خواب میں کوئی آئے بتائے جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں خواب میں آئے گا کوئی بتائے گا کیا گارنٹی کے سچا خواب ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی صلاتِ استخارہ دیکھ کر شیطان خواب میں آکے آپ کو گلت راہ پر ڈال دے آپ کو اچھے کام سے ہٹا کے دوسرے کام کی طرف ڈال دے تو آپ نے تو نیک مقصد کے ترے استخارہ کیا تو وہ استخارہ کی نماز پڑھتا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے کہ اس میں خیر ہو بھلائی ہو اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اگر جو کام اس نے چنا ہے اس کے حق میں بہتر نہیں تو چونکہ جو دعا ہے استخارہ اس میں یہ بات ہے کہ اللہ مجھے اس سے پھیر دے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو وہاں سے ہٹا دے گا آپ کو کسی سگنل سبب بن جائے گا کہ بعد میں آپ کسی وجہ سے آپ اس کام کچھ کریں گے کسی سگنل کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھیں گرین سگنل ہے تو ہم کام آگے بڑھیں آپ کو کرنا ہے آپ استخارہ کر لیں کیجئے لیکن اگر اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول فرما لی آپ کا استخارہ قبول ہو گیا اور اللہ چاہتا ہے کہ اس سے آپ کو اٹھا دے تو اللہ خود ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ دوسرے کام کی طرف چلے جائیں گے لیکن یہ کی اس کے بعد ہم کو باقیدہ کوئی سگنل ملے ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکل یہی تو ہے استخارہ طلب خیر یعنی یہ کام کر رہا اس میں خیر طلب کر رہا اچھا اس کا طریقہ کیا ہے صلاة الاستخارہ کا کیا طریقہ ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے جو صحیح بخاری کے حدیث میں ہے آپ سجنہ فرمایا کہ کوئی بھی معاملہ کسی کو درپیش ہو تو دو رکعت نماز پڑھے من غیر الفریضہ فرض نہیں فرض نماز میں استخارہ نہیں ہو نفیل نماز ہے وہ عالق سے دو رکعت نماز پڑھے اس کے بعد دعا کرے بس ختم یعنی عام نماز کی طرح جس طرح دو رکعت پڑھتے ہیں عام نمازوں کی طرح سے دو رکعت نماز پڑھے گا سارا طریقہ عام نمازوں وہی دعا ہیں ساری چیز سب کچھ وہی بس آخر میں دعا کرے گا اور وہ دعا صحیح بخاری کے حدیث میں بتائی گی استخاری کے جو دعا ہے استخاری کے دعا ہے وہ پڑھے اچھا وہ دعا کب پڑھیں گے کہ اس کو نماز کے اختتام کے بعد سلام کے بعد پڑھا جائے گا لیکن دوسری طرف کچھ علماء ایسے ہیں جن کا کہنا ہے کہ نہیں کسی بھی صحیح حدیث میں یہ سراحت نہیں ہے کہ سلام فرنے کے بعد وہ دعا پڑھنا ہے اس لئے کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ سلام سے پہلے دعا استخارہ پڑھنی چاہئے اور انہی علماء میں شیخ الاسلام ابن تیمیر عملہ بھی ہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیر عملہ فرماتے ہیں کہ استخارہ میں جو دعا ہوگی وہ نماز کے اندر ہوگی نماز کے اندر تشہد میں ہوگی اور شیخ الاسلام ابن تیمیر عملہ نے اسی کو افضل کہا ہے اور یہی بہتر ہے اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی استخارہ کرے تو سلام فرنے کے بعد دعا کرنے کے بجائے نماز کے اندر ہی دو دعا کرے اس کے ایک وجہ بھی ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ نماز کے بعد دعاوں کے تعلق سے کوئی روایت نہیں ملتی ہے کوئی ایسی سری روایت نہیں ملتی ہے کہ سلام فرنے کے بعد آپ دعا کریں اذکار ملتے ہیں استغفراللہ ایک ملتا ہے جس کو کھڑ لوگ کہتے ہیں یہ نماز کے بعد وہ محل دعا کا ہے ہی نہیں وہ دعا کا نہیں وہ ذکر کا محل نماز کے بعد کا جو محل ہے وہ ذکر کا نماز کے اندر جو ہے اگر نماز کے بعد بھوتا تو اللہ کے نبی بتاتے کہ نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے جو دعاوں کے اوقات بتائے گئے ہیں جیسے رات کا آخری پہل ہے یا سفر میں کوئی ہے یا روزے کی حالت میں ہے ایسے نماز کا آخری حصہ یہ بتائے گیا ہے دعا کا محل ہے لیکن نماز کے بعد کا جو وقت ہے سلام فرنے کے بعد امی روایتوں سے جو پتا چلتا ہے کہ تشہود میں جب آدمی سلام فرے تو وہاں وہ دعا کر سکتا ہے تو سلام فرنے کے بعد کا جو وقت ہے وہ دعا کا وقت کسی حدیث میں نہیں کہا گیا کسی حدیث میں اس وقت کی دعا ہونے کی کوئی فضلت نہیں ہے آپ کو رات کے تعلق سے حدیث ملے گی آپ کو سفر کے تعلق سے حدیث ملے گی روزے کے تعلق سے ملے گی نماز کے آخری حصے میں تشہود کے تعلق سے ملے گی لیکن آپ کوئی حدیث نہیں پائیں گے کہ سلام فرنے کے بعد دعا کرنے کا یہ کوئی وقت ہے یہ پہلا نکتہ ہے دوسرا نکتہ یہ ہے کہ آدمی جب تک نماز کی حالت میں ہوتا تو اللہ سے سب زیادہ قریب ہوتا ہے نماز سے اس کا کنیکشن ٹوٹا تو اللہ سے اس کی قربت بھی کم ہو گئی تو اب ایک آدمی خود سوچے کہ کب اس کو دعا کرنا چاہیے اللہ سے اگر کوئی مانگنا ہے تو اللہ سے جڑا ہوا ہے بہت مضبوط تعلق اللہ سے اس وقت مانگنا چاہیے کہ جب وہ تعلق ختم ہو گیا تو اللہ سے مانگنا چاہیے تو نماز کا جو وقت ہے وہ اللہ سے مضبوط تعلق ہوتا ہے اس لئے دیکھیں بعض روایتوں میں کہ سجدے میں اللہ سے دعا کرو کہ سجدے میں اللہ سے بڑا قریب ہوتا ہے تشہود میں دعا کرو تو یہ دوسرا نکتہ ہے اس لئے شیخ علیہ السلام میں تیمیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ استخارہ آدمی کر رہا تو جو دعا کرے وہ سلام سے پہلے اور ہم بھی اسی کو بہتر سمجھتے ہیں کہ سلام سے پہلے ہی دعا کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے استخارے سے متعلق کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے آئیں یہ استخارے کی نماز ہے یہ عام نمازوں کی طرح ہے دو رکعت آپ کو ادا کرنی ہے نفل کے طور پر اور جو دعائیں عام نمازوں میں پڑھتے ہیں اس میں بھی پڑھیں گے بس فرق اتنا ہے کہ اخیر میں سلام فیرنے سے پہلے آپ تشہود پڑھنے تشہود پڑھنے کے بعد آپ جو استخارے کی دعا ہے وہ دعا پڑھنے آپ سلام فیر دیں اگلے پیسوڈ میں اسی طرح مزید سوالوں کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں